السلام علیکم ویلکم بیک اینا در ویڈیو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ نیک کا بہت خوبصورا سا ڈیزائن شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو فول ووچ کرنا ہے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا نیک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا بکرم اس کی ویرتھ لے لی ہے میں نے آٹھ انچ اور اس کی لیندھ لے لی ہے میں نے سکسٹین انچ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے ڈبل فول کر لینا ہے اب یہ دیکھیں گلے کی ویرتھ میں میں نے نشان لگا لیا ہے ساڑھے تین انچ کا اور لیندھ میں میں نے چار انچ کا نشان لگا لیا ٹھیک ہے اب یہاں اوپر سے ہی میجرن ٹیپ کو رکھ کر آپ نے ففٹین انچ پر نشان لگا لینا ہے اب یہ تین انچ اور چار انچ کو ملا کر آپ نے راؤن شیپ دے دینی ہے اور گلے کی لیندھ اور ویرتھ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ہاف انچ کا نشان لگایا اور اوپر یہ جو میں نے نشان لگایا یہ میں نے ڈیڈ انچ کا لگایا ہے اب اس کے بعد آپ نے دونوں نشانوں کو ملا کر اس طرح سے لائن ڈرو کر لینی ہے ٹھیک ہے اب باہر کی سائٹ پہ آپ نے پونے ایک انچ کا نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب اس کے بعد آپ نے یہ دونوں نشان کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں پہلے باہر والا نشانہ آپ نے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے اس طرح اندر والا نیک کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح اب یہ دیکھیں ہمارے نیک کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی اب اسے میں نے ایکسرا فیبرک پر پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے ٹراؤزر والے فیبرک پر پیسٹ کر لیا اور یہاں میں نے کٹ لگا لیا ہے اب آپ چاہیں تو گلو لگا کے اسے پیسٹ کر لیں یا پھر آپ سٹیچ بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ نیک کے اندر سے یہ جو بکرم نکلا ہے آپ نے اس کو یہاں سے کٹ کر لینا ہے اور اسے آپ نے شرٹ فالی فیبریک پر پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں آئرن کرتا ہوئے آپ نے اوپر سے ہاف انچ فیبریک ایکسٹر چھوڑ دینا ہے اور اس کو آپ نے فول کر کے سٹیچ کر لینا ہے دین آپ نے 2x2 کے سکوائر پیسز لے لینا ہے بہت سارے اور اس کے اندر آپ نے اس طرح سے سیکوینس کو ڈال کر یہ دیکھیں اس طرح سے سٹ کر کے آپ نے اس کے اوپر دھا گھلپیٹ لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح بل دے کر لوگ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اچھے سی اس کو لوگ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایکسٹر فیبریک کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح یہ میں بہت سارے رڈی کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم نیک کو سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے فول کر کے سٹیچ کر لینا ہے آپ چاہیں تو گلو لگا کے اسے پیسٹ کر لیں جیسے آپ کو ایزی ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور پیارا سو کومیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا یہ دیکھیں آپ نے گلے کو اس طرح شرٹ کے فرنٹ سائیڈ پر رگ کے اس طرح میڈ میں سلائل لگا لینی ہے آپ چاہیں تو پین اپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ شرٹ کے سینٹر میں بھی آپ نے آئرن سے کریز بنا لینی ہے اور نیک کے سینٹر میں بھی آپ نے آئرن سے کریز بنا لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کریز کے اوپر سٹریچ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ سٹریچ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اب یہ دیکھیں آپ نے اس طرح بکرم کے برابر میں سلائی دگا لینی ہے سلائی بکرم کے اوپر بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ دور بھی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس طرح یہ سلائی بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اندر سے فیبرک کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ سارا فیبرک میں نے کٹ کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس طرح سے ڈیپ کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کورنر پہ آپ نے ڈیپ کٹ ضرور لگانا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے نیک کو بیک سائیڈ پہ پلٹ لینا ہے اور اس کو اچھے سے آئیرن کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے آئیرن کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں گلے کی لیندھ لے لینی ہے یہ دیکھیں میں نے چینج پر نشان لگا دیا ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو بٹن ٹیک پٹی بنائی تھی اس کو آپ نے اس طرح یہاں سے فول کر کے سٹیچ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح نیک کے نیچے رکھ لینا ہے یہ جو چینج کا ہم نے نشان لگایا ہے یہاں آپ نے اس کو اس طرح سیٹ کر کے پین اپ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے پین اپ کر لیا ہے آپ پین اپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بلکل کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے اب یہ دیکھیں بٹن ٹیک پٹی کے پاس آکے آپ نے سلائی کو روک لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ جو سیکونس تیار کیے تھے آپ نے ایک ایک کر کے اس کو اس طرح سیٹ کر کے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں یہ ہاف آف انچ کے ڈسٹینس پہ سٹیچ کر رہی ہوں اور آپ چاہیں تو ان کو جوڑ کر بھی سٹیچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس میں اور بھی ڈیفرنٹ ڈیزائننگ ہو سکتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نیک پسند آئے گا بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے دیکھنے میں بھی بہت زیادہ پیارا اور ڈیسنٹ لگ رہے ہیں اور زیادہ محنت والا بھی نہیں ہے اس نیک کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ اس پر ڈوری پائپن بھی کر سکتے ہیں اور سیمپل پائپن بھی کر سکتے ہیں ریڈی میں ڈوری پائپن اس نیک پر نہیں لگ سکتی ہے آپ کو خود بنانی پڑے گی اگر آپ کو نہیں آتی تو لاسٹ سرین پر میں ویڈیو بھی دے دوں گی اور ڈسکریپشن میں بھی میں اس کا لنک دے دوں گی اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ وہاں جا کے بھی سیکھ سکتے ہیں نیک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی آپ کو میں اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو جی فرنڈز یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے نیک کی فائنل لک آئے ہوپ آپ کو یہ نیک پسند آیا ہوگا فرنڈز آج تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کل کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ریزائن کے ساتھ اللہ حافظ